مللہ الرحمن الرحیم امامہ سامنے خلپہ پیچھے با فوقہ اوپر تحتہ نیچے یمین دائے شمال بائم قبلہ پہلے بادہ بعد میں اندہ پاس اولہ آس پاس را ساتھ بینا درمیان مللہ الرحمن 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 اس ایک مرد کے سانے وحدہ ساب Wise اس ایک اورت کے سانے ان دونوں عرطوں کے سانے ematically آپ ایک اورت کے سانے آپ ایک عرطوں کے سانے میں ایک عورت کے ساتھ میں ہم سب عورتے کے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کو سمجھنے کے لئے ہم آسان کورس آپ کے سامنے اس کا تعرف پیش کر رہے تھے دیکھیں یہ قرآنی تعلیم کے لئے جدید طرز تعلیم اور قدیم طرز تعلیم کے اشتراک سے وضع کردہ کورس ہے مطلب یہ ہے کہ اس کورس کے اندر قرآن کریم کو سکھانے کے لئے سمجھانے کے لئے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لئے جدید طرز تعلیم کا سہرابی لیا گیا ہے ہمارے یہاں اب تک قدیم طرز تعلیم کے ساتھ قرآن کو پڑھایا جاتا تھا لیکن اب ہر ایک کی لائف بہت بزی ہوتی ہے ہر ایک باقادہ ایک ماحول ایسا کریٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اپنے بزنس سے اپنے کام سے اپنے کام کاج سے اور اسی طرح بچوں کو ٹیشن سے اسکول سے کالجیز سے مختلف کلاسے سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے تو ایسے وقت میں قرآن کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے فتنوں کے زمانے تو اس کے لئے کیا ترطیب تو یہ شارٹ کورس نئے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ اس کا طریقہ تعلیم جو ہے مخصوص طریقہ تعلیم طریقہ کار کے ذریعے اس کو وضع کیا گیا ہے مخصوص طریقے کے تحت اس کو مرتب کیا گیا ہے جدید طرز تعلیم جس کو ہم جو ہے استلاح میں جدید استلاح میں نیو استلاح میں ٹی پی آئی کہتے ہیں پوٹل فیزیکل انٹریکشن تو اس سے اس سے بھرپور مدد لی گئی ہے اس کورس کے اندر ہمارے انسان کی باڈی کے اندر ایک عدد دماغ ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے تو اس دماغ کے اندر ایک ہزار کروڑ خلیے ہیں اس دماغ میں ایک ہزار کروڑ خلیے ہیں اور ان ایک ہزار کروڑ خلیے میں سے ہر ایک خلیے کے اندر تقریباً بیس ہزار شاخے ہیں ہر ایک خلیے کی بیس ہزار شاخے ہیں اور ہم اپنی لائف میں بمشکل پانس سے پچیس پرسن تک دماغ کا استعمال کرتے ہیں مطلب دماغ کی ایک بڑی مقدار ابھی باقی ہوتی ہے اور انسان اگر اپنی ساٹھ سال کی عمر بھی تجاوز کر چکا ہے تو ابھی فقط تین پرسن خلیے مرتے ہیں اس کے تین پرسن خلیے مرتے ہیں بس تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے کہ انسان کے دماغ میں کتنے زیادہ خلیے ہیں اور فقط تین پرسن چار پرسن خلیے یوز ہو رہے ہیں باقی جو ہے باقی ہے ہزاروں خلیے باقی ہے تو بڑی گنجائش انسان کے دماغ میں ہیں تو آئیں ہم اپنے دماغ کے خالی حصے کو اپنے دماغ کے بقیہ حصے کو اپنے دماغ میں موجود گنجائش کو قرآن کریم کو سمجھنے قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ماہرین تعلیمات کے مطابق کسی بھی چیز کو یاد کرنے سمجھنے اور سیکھنے کے چھے ذرائع اور اس کورس کے اندر ان چھے ذرائعوں کا ان چھے ذریعوں کا بیعق وقت استعمال کیا جاتا ہے ماہرین درس و تعلیم کا کہنا ہے کہ یاد کرنے سے زبان سے یاد کرنے سے زبان کے ذریعے سے پچیس پرسنٹ یاد ہوتا ہے سننے سے پہتیس پرسنٹ دیکھنے سے پچاس پرسنٹ اور دماغ سے سوچنے سے ساٹھ پرسنٹ اشاروں کو ساتھ ملانے سے اشاروں کے ساتھ کرنے سے پچیس پرسنٹ اور سب مل کر ساتھ کرنے سے اور یہ پوری باڈی کی توجہ کے ساتھ جہے نائنٹی فائی پرسنٹ تو اس کورس کو مرتب ان تمام جزیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے سمیٹھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے تاکہ جہے فائدہ نائنٹی فائی کا حاصل ہو اور ہم اس کورس کو پڑھا رہے ہیں تو اندازہ سامنے کہ غبی سے غبی طالب ہے علم کن ذہن جس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے ہم نے دیکھا دو سے تین دن تک وہ رسمی طور پر ان کی گاڑی نہ چل سکی اس کے بعد ایسا مزہ آیا انہیں کہ وہ ہاتھ اٹھانے لگے کہ میں میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا میں اس گرامر کو سمجھاؤں گا میں اس کی گردان کروں گا الحمدللہ یہ نتیجے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ہمارے یہاں پر اب تک جو مشکل ترین طریقے رائج ہے یاد کرنے کے سمجھنے کے سمجھانے کے وہ یہ رٹا رٹا مارو سمجھ آئے تو بھی مارو نہ آئے تو بھی مارو رٹا تو آئے ہم آسان طریقے کو عام کرتے ہیں اور ایسے طریقے کو رواج دیتے ہیں جن میں سال بھر کا کام مہینے دو مہینے میں ہو جائے ایسے طریقے کو عام کرتے ہیں تو اس کورس میں سیکھنے اور یاد کرنے کے چھے جو ذرائع ہیں ان کا بیق وقت استعمال ہوتا ہے نمبر ایک زبان زبان سے بولنا ہے زبان سے بول کر یاد کرنا ہے جو ماہرین کے مطابق پچیس پرسنٹ ہو گیا اس کے بعد سننا ہے پڑھا رہا ہے ایک تعلیبین دوسرے پڑھ رہے ہیں ایک پڑھ رہا ہے دوسرے ایک پڑھا رہا ہے دوسرے پڑھ رہے ہیں استاد پڑھا رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں پڑھانے کے بھی چھے اجرے کے چھے طریقے ہیں جو کبھی کورس پہ مستقل گفتگو ہوگی کہ کورس کس طرح پڑھا ہے تو اس وقت تو اس کو زیر بحث لائیں گے تو یہ جو طریقے ہوتا ہے اس کے مطابق بچے سن رہے ہیں تو سننے سے پینتیس پرسنٹ ہو گیا دیکھنے سے جو دیکھ رہے ہیں پڑھا رہا ہے بوٹ پہ لکھا جا رہا ہے کتاب میں آ رہا ہے سامنے والا پڑھ رہا ہے ایک دوسرہ اشارہ کر رہے ہیں تو دیکھنے میں آ رہا ہے تو دیکھنے سے ہو گیا یہ دیکھنے سے دماغ میں میری میں پرمنٹ میری میں محفوظ ہوگا کتنا پچاس پرسنٹ اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے دماغ دماغ آنکھ ہو گئی زبان ہوا کان ہوا آنکھ ہوئی اور اس کے بعد دماغ دماغ ساتھ میں دماغ بھی ہے پوری یکسوئی کے ساتھ دماغ حاضر ہیں تو دماغ سے آدمی سوچ بھی رہا ہے اشارہ کس کا کیا ہو رہا ہے کب کیا پڑھنا ہے کیا چیز ہے تو اس کے ذریعے سے مسئلہ حل ہوا تو ہوتا ہے ساٹھ پرسنٹ ہر گرامر کے اور ہر گردان کے اشارے فکس ہے تو اشارہ وہی کرنا ہوتا ہے تو فکس اشاروں کے لئے دماغ حاضر ہیں اشارے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پچاتر پرسنٹ ہو گیا سب مل کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں ایک ماحول ایسا لگتا ہے اور اشاروں کے ساتھ پڑھتے ہیں سب مل کر تو ایسا لگتا ہے ایکسسائز کلاس چل رہی ہے وہ عزیز کلاس چل رہی ہے تو ایک ساتھ مل کے سب پڑھتے ہیں تقرار کا سماحول ہوتا ہے تو نائنٹی فائی پرسنٹ یہ ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ بہت آسان اور تیز رفتار طریقے سے اس میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے یہ کوسٹ جو ہے اس کا مقصود یہ ہے لاحی عمل قرآن کریم تجوید کے ساتھ اور ترجمہ کر کے پڑھنا آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن سازی اور کردار سازی پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے تاکہ اتباع شریعت و سنت فطرت ثانیہ بن جائے یہ کورس اس کورس کے اندر بیق وقت اس دو زبانوں کا استعمال ہوتا ہے اور بیق وقت دو زبانوں کا استعمال کر کے دماغ تک دوہری رفتار سے دبل رفتار سے پیغام میسیجز پہنچایا جاتا ہے جسے دماغ اپنی پرمنن میموری میں محفوظ کرتا چلا جاتا ہے سیو کرتا چلا جاتا ہے آواز والی زبان کا بھی بیق وقت استعمال ہوتا ہے اشاروں والی زبان کا بھی بیق وقت استعمال ہوتا ہے اس طرح کیچپ فاس ہوتا ہے فاس انسان کیچ کرتا ہے حاصل کرتا چلا جاتا ہے اس کورس کو متعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو آسانی سے سمجھنا آ جائے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے قرآن کریم سمجھ کر تلاوت کرنا اور حفظ کرنا یاد کرنا آسان ہو جائے قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائے قرآن پر عمل کی دعوت دینا مسلمانوں کو بھی غیر مسلمانوں کو بھی دعوت دینا آسان ہو جائے ہمیں قبر میں اور حشر میں میدان حشر میں قرآن کی شفاعت نصیب ہو جائے یہ کورس اب جن حضرات جو حضرات چاہتے ہیں کورس پڑھانا وہ رابطہ ضرور کریں ہم سے اور بھی تعارف اس کا پیش کیا جائے گا آپ کے سامنے اس کورس کے ذریعے دو متوازی مقاصد کا بیق وقت حصول ہوتا ہے دو متوازی مقاصد ایک ساتھ آپ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح دو اجتماعی مسائل بھی آپ بیق وقت حل کر سکتے ہیں ایک تو یہ درس و تعلیم کی دونوں شکلوں کو دونوں طریقوں کو اس میں استعمال میں لائے جاتا ہے دونوں شکلیں استعمال میں آتی ہیں ایک تو تعلیم تدریس دوسرا درس تعلیم سیکھنا سیکھانا ہوتا ہے دوسرا ساتھ میں درس قرآن اور تفسیر قرآن بھی ہو جاتا ہے اصل حدف جو ہے درس تدریس سے سیکھنے سیکھانے سے حدف ہمارا تعلیم دینا ہے تعلیم و تعلیم میں سکھانا ہے زنے میں تربیت اور کردار سازی زہن سازی ساتھ میں آ جاتی ہے درس درس کی جو شکل ہوتی ہے اس کے اندر درس قرآن تو اس کے اندر اصل جو ہے اصلاح اور تربیت ہے زنے میں معلومات خود بخود آ جاتی ہے بہت سے معلومات انسان سمیٹ لیتا ہے اور ساتھ میں عربی زبان عربی کی بول چال یہ بھی ساتھ میں ہو جاتی ہے یہ اس کورس کا میں آپ کے سامنے تعارف پیش کیا اس کو پانچ سال کے بچے سے لے کر آخر تک مدرسے کے ابتدائی درجے کے طلبہ اگر اسے پڑھتے ہیں تو ان کے لئے نام اور صرف کو سمجھنا اور پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اور اگر اس کو کالیجیز کے اندر اسکول کے اندر بھی پڑھایا جا سکتا ہے اس کورس کو تعلیم کی شکل میں مستیدوں کے اندر بھی درس کی شکل میں پڑھایا جا سکتا ہے اور بنات کے لئے بھی مفید ہیں ہر ایک کے لئے یہ کورس کار آمد ہے یہ کورس کل ساٹھ اسباق پر مشتمل کورس ہے اور ایک سو بیس گھنٹے اس کے لئے درکار ہیں ایک سو بیس گھنٹوں میں کورس مکمل ہو جائے گا ساٹھ سبق اب اس کے لئے آپ روزانہ کی ترتیب ایک گھنٹے کی بناتے ہیں تو چھے مہنے مکمل آدھے گھنٹے کی ترتیب روزانہ کی رکھتے ہیں تو ایک سال میں مکمل اگر بہت بیسی ہے جیسے کہ جاب والے لوگ ہیں اور بیسی لوگ ہیں تو ہفتے کی سنڈے کی ویکلی ترتیب بناتے ہیں سنڈے کی یا فرائیڈے کی آپ ترتیب بناتے ہیں تو یہ کورس ہر ایک کو سکھایا جائے ہم یہ کورس اہم چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک تک پہنچے ہر ایک سیکھے ہر ایک سکھائے ہر ایک قرآن کو سمجھ کر قرآن کو پڑھنے والا قرآن کو اچھے سے پڑھنے والا قرآن کی جم کر تلاوت کرنے والا بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہر ایک تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے